اسلام علیکم دیکھنے میں پہلے لوگوں گوڈ مارننگ اور کیا چلا میت کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے گلے میں ابھی بھی درد ہے سوچا ہوا ہے گلہ بہت زیادہ رات نینی تھی آری سے ہی سے اور شکر ہے کل سے بہتر ہے کل تو بالکل ہی نینی نائی آج نیند آگی ہے تھوڑی بہت دو چاہر گھنٹیں گلہ ابھی بھی درست کر رہا ہے اور تبیہ تبیہ بھی ٹھیک نہیں ہے رات کو یہ گرم کر کے پانی دیکھا ہے تھا بیٹ میں لونگ وغیرہ ڈالا تھا گلہ اس لیے ڈالا تھا کہ امی نے کہا تھا اس کے باپ وغیرہ لو گلے میں جو جلنہ ہو رہی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے سٹل ٹھیک ہو جی تو ابھی میں نیچے جا رہا ہوں نیچے جا کے تو ناشتہ کر کے نکل تو ٹائم تھوڑا ہے گلہ آپ لوگوں کو پتہ خراب ہے تو اس لیے جن صلی اللہ وہ جیم لگا کے بریٹ کھا رہا ہوں اور یہ جن سے ساتھ لے کے جانے میں نے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ آج کا میں نے یہ رٹین ہے کیونکہ کل میں سے کچھ کھایا نہیں تھا کیا یہ پانی گرم کیا ہوا ہے یہ نیک لیے تو پھر لگ یہ اندر رکھنے لگوں میں اس کے بیٹھ کے بکوز کئی بار میں نا یہ ساتھ ایک جانا بھول دیتا ہوں تو میرا سکتہ کلہ کام ہی ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا ہو جانا بیٹھ کے لیے وہاں سے تو پھر حلال پوٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہوتا تھا ہوتا تھا یہ ضروری چیزیں یہ کر لیتے ہیں بیک بات میں بند کر لیں گے بھی ناشتہ کر لیں ناشتے میں بریڈ ہے چاہیے اور انڈیاں اگلے ہوئے کیوں ماما ہاں جی بتے ہیں میسی دینے لوگوں میں اسلام علیکم بچوں اور امزاں گزر گیا خدا کے فضل سے یہ بھی گزر گیا الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر گیا آپ لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوں گے دھوائیں بھی کیوں گی شکیل نے بھی روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک وقت گزر گیا لیکن آخری روز انہتیس میں روز میں اس کی طبیعت خراب ہوگی جہنی گلہ خراب ہوگیا مخار لیکن اللہ کے فضل سے اس کو تفیق ملی بورا روزہ رکھا اس میں ماشاءاللہ میندی بھی رمضان میں بھی جاتا رہا ہے کام میں اللہ میں اس کے کاروبار میں برکر ڈالے تو پیارے لوگوں میند کرنے سے ترقی ملتی ہے خوشی ملتی ہے اپنے آپ کو بھی والدین کو بھی اور زندگی میں بھی کامجاب ہو جاؤ گے تو پیارے لوگوں اپنے لئے بھی دعا کرو اور شکیل کے لئے بھی دعا کرو اور سبسکرائز کرو اور لائک کرو اس کو یہ بہت میندی بچہ ہے آج بھی یہ کام پر جا رہا ہے دیکھ لو کہ میند کرتا ہے اس کے دوسرے دن بھی گیا خدا کے حضر سے تیسرے دن بھی جا رہا ہے خدا کے حضر سے یہ میند کرتا ہے ملکے ہم نے سب نے دعا کرنی ہے دکھا اس کو ترقی لے آمین آمین سو گئی سے آپ لوگوں کو پیغام ملکے امی کا میڈیسن میں نے پکھانا ہے یارہا میں نے کھاکا کے پانگل ہو گیا ہوں اور بھی کھانی پڑھنی ہے چار چر گنٹے پاس چار گنٹے پاس چار گنٹے پاس چار گنٹے پاس چلو پبلک میں نکل تو ریٹ ہو رہا ہوں اللہ حافظ دیکھنے والے پہرے لوگوں کو باہر تو بارش میں بڑی ٹھٹی تو جلدی جلدی گاڑی میں گھستے ہیں اور پہنچتے ہیں جاؤں پہ کیونکہ باہر تو کام بڑا گرم گرم جا رہا ہوں بارش والا محلوہ نہیں گیا آج میں نے بیٹ بھی ساتھ لے لیے سارا کچھ ساتھ لے لیے یہ وہاں پہ جا کے پہنیں گے کیونکہ ابھی یہاں پہ بوردر کھڑے ہوئے نا تو گلے ہو جاؤں گا اللہ سے دعا ہے اللہ پاک خیال خرید سے مجھے بنچائے بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور سفر بھی لمبا ہے آپ کو بتایا ہوا ہے جہاں پہ میں آج کل جا رہا ہوں کیونکہ پچھلی جہاں پہ جاتا تھا پہلے جہاں پہ جاتا تھا وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ مسائل پر ہے آپ کو میرے ویڈیو میں بتایا بھی تھا سوری یار میں اونچہ نہیں بول سکتے میرے گدھے میں شدید درد ہے اور یہ جگہ پہ سوجا بھی ہوا گیا تو پبلک جو آپ پہ آدھا ٹائم تقریباً جگہ گزر گیا بھونک لگی تھی کافی زیادہ تو یہ لے کے آہو تو ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آئں خالی یہ کیسے کھاؤں رمضان کے بعد آپ کو کبھی پانی بیتے ہوئی یہ ہوا ہے کہ میرا تو آج روز ہے اس طرح کبھی مائن میں ہے اگر آیا تو کمنٹ بوکس ملا آدمی بتائیں باقی کھانا کھونا کھانا بہت لگی ہے بٹ مجھے اتنا مزتا نہیں لگ رہی ہے کھانا تو مجھے پوری ہے ابھی میرے ساتھ صحیح شغل ہوگا ہے میں نے گھڑی سٹارٹ کی ہے جو آپ سے چھٹی ہوگئی ہے آگے ویڈیو ان کی تھی تو ویڈیو انہی نہیں آدھا گھنٹہ بولتا رہو بعد میں دیکھا کہ ویڈیو نہیں ہو نوی مونو انہ نے ہرایا جنہ نو میں سی جتایا پتہ نہیں اینج کر کسی کو شیئر سوری سیدو موسی والا you are my favorite نیا نیا گانے سن رہا ہوں نا تو کئی بار مجھے نہیں سمجھ آتی ہے سمجھ آ جاتی مجھے سمجھ آگی تھی بھٹی ہے کہ جنو چھا پی لگائی ہو جا گے دیکھتے اب مجھے دیکھتے بھی جنو کہ وہ خریش کے روش تھی سجی آیا ہے آہا 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 آہ 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 بچوں اسلام علیکم بچوں بچوں اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے دیکھنے والے علاق آصف شکیل کا دیکھنے والو اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بیٹے کیا حال ہے سب ٹھیک ہو راضی فوش ہو شکر اللہ مدللہ تم ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے اور یہ میرے شکیل کے لیے دعا کرو اس کوپخار اور گلہ خراب ہے بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی تم میرے بچے کے لیے دعا کرو اور اس کو سبکریج بھی کرو اور لائک بھی کرو دیکھنے والے پیارے لوگو دیکھنے والے پیارے لوگو آپ لوگوں نے پیغام سن لیا عمی کا اور میرا گلہ خراب تھا بھائی کب اسی طرح پہلے پہلے گلہ خراب ہوا ہوئے پھر بخار ہوا ہے آپ کو بتا ہے رمضان میں اور پھر دوبارہ آج بھائی کچھ قائد تھی گلہ غراب کی پتہ نہیں ابھی ٹھیک ہے کہ نہیں بہتر بھائی کا تو بہتر ہو گیا اس صبح تھی تھوڑی سی طبیعت ان کے بھی خراب ہمیں بتا رہے ہیں باقی یہ جو فون پر بات کر رہے ہیں یہ بڑے بھائی ہیں میرے پاکستان ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ کو انٹرڈیوز پر وا دیں ان کا بھی جی جی کریں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین کی اپنی خدمت کریں اگر وہ اس دنیا میں ہے جو ہم ہیں آج یہ شکیل بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے یا میرا یہ صرف اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے اور باپ نے جو محنت کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہاں تو یہی کہوں گا میں کہ اپنے والدین کو اگر وہ یاد ہیں اگر باپ ہے یا ماں ہیں تو ان کی خدمت ضرور کریں اسی کاجر آپ کو اس دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو اپنی اولاد کی صورت میں بھی انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہی میرا پیغام ہے لوگ جی آپ نے بھائی کا پیغام بھی لے لی ہے اور ہمارے سامنے کھانا آ چکا ہوا ہے یہ لو بھی ہے حالانکہ میرا گلہ خراب ہے تو کھاتے جتنا کھایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ اور پاکی ہے کہ کھانے کھانے کے بعد چائے شائے پیتے ہیں ٹھیک ہے گرم چیز جب اندر جاتی ہے سکون آتا ہے پاکی کچھ بھی کھا رہا ہوں تو ابھی حالانکہ درد اوری سی بڑھ سالن جون سالنہ مزار بنا ہوا تھا تو روٹی میں کھا گیا ہوں شکر اللہ کیونکہ سارا جناب کو بطا دربوک کھا رہنا ہوتا ہے وہ سینڈویچ سے کوئی گزارہ ہوتا نہیں تو الحمدللہ دو روٹییں کھائی ہیں چائے پیی رہے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں امی کے ساتھ آج ہو آپ بھی سامنے بھائی کی مسکرات دیکھ رہے ہیں بھائی کی رشتے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بھائی جو ان سے ناسی جا رہے ہیں تو ابھی پروگرام پورا ہے بھائی کے جانے کا بھائی کی کہنا جاؤ دعا کرو میں دعا کرو میں دعا تھوڑی یہ تھی تو گائز یہ باف لے رہا ہوں اس کے اندر وہ ڈال کے نا لونگ کیا مانی ڈال تھی نہیں لونگ گائز اس کے اندر لونگ ڈالتا ہے اور پانی مانی ڈالتا ہے تو اندر سے جانسلہ وہ پھر باف نکل دیا ہے یہ دیکھ کریں یہ ریکھیں یہ لونگ پری پڑی ہوئی ہے یہ ڈال کے نا تو اس سے باف لیتے ہیں تو اس سے شاید میرا گلہ ٹھیک ہو جائے سپیشل مو گایا تو انشاءاللہ جانسلہ وہ گلہ میرا ٹھیک ہو جائے گا تو اس ٹیم جانسلہ آپ کو بھی یہ باف آ رہی ہو گئی باقی یہ کعوہ جانسلہ یہ کس سکم نا ہے ملٹھی ہم 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 چھوٹی لچے یہ تین چیزوں کا کعوہ بنا گئی اور بیج میں جانسلہ اور یہ اس ٹیپسل جانسلہ جانسلہ یہ میں نے پوری جواب پر سارے کھا لی ہے تقریبا تو کوئی دو دو چمچ ایک ایک چمچ شاید ڈال کے تو وہ پیناتے ہیں ہاں جی تو یہ ابھی شاید اس سے گلے کو کوئی فرق پڑھ دے میں اس گلے کی وجہ سے جنسلہ باہر بھی نہیں جا پا رہا نہیں تو میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں جب جاپ سے ہوں گا نا تو جایا کروں گا لائک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بھی شاید باہر جاؤں بٹ جایا کروں گا بٹ ابھی طبیعت آپ کے سامنے ہیں تو ایک دو دن چھٹی دیں اس کے بعد پھر آگے ویسی چھٹی ہیں آج نہیں آپ کو پتہ پانچ دن ہو جائے تو ویلاغ کو انڈ کرتے ہیں بکوز کل پھر جو آپ پہ جانا ہے آج کا ویلاغ ہم یہاں بھی انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا میک شور لائک سبسکرائب بیل اگر میرے دبا دی جائے گا دیکھنے میں پیارے لوگ کو اجازت دیں مجھے ٹیک کیل اللہ حافظ بائی بائی سی سمجھ رہے ہو رات کو سوتے ہوئے بھی باف لینے پڑھ رہی ہے مجھے کیونکہ اس کے بغیر مجھے بتا نین نہیں آنی آگے میں دو دن سے نہیں سوئے اشکے دا سوٹا اشکے دا